موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں ہم بنا رہے ہیں آج اچاری چکن چکن اچاری بنانے کے لئے چکن لی ہے میں نے حضبِ ضرورت چکن ہے پیاز ہے میرے پاس چار سے پانچ ادت پیاز ہے اور دو ادت ٹیماتر ہے تین سے چار ہری مرچے ہیں ایک ادرک کا ٹکڑا ہے ہرا دھنیا ہے آدھی پیالی دئی ہے جس کو میں نے پھینٹ لیا تھا ایک چمچہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہاں میرے پاس کڑی پتہ ہے سوکھا ہوا ایک کا پوائل ہے میکس اچار کا مسالہ ہے دو چمچ آدھا چمچ حلدی ہے آدھا چمچ نمک ہے اور آدھا آدھا چمچ کھٹیوی مرچے ہیں آدھا چمچ پیسیوی مرچے ہیں آدھا چمچ کھٹیوی ہیں تو یہ دونوں میں لاکے ایک چمچ ہو گئی ہیں اچار کا مسالہ آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں کوئی سے بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہاں ہم نے اپنی پیاز اور ٹیماتر کو گرائنڈ کر لیا تھا گلینڈر میں ڈال کر پیسٹ لیا ہے بارک تھا اس کے بعد ہم اپنی کڑھائی رکھیں گے چولے پہ ہم نے اوئل لے لیا ہے ایک کب پھر ہم نے اپنی کڑھائی رکھی ہے چولے پہ کڑھائی میں ہم نے اوئل ڈالا ہے اوئل گرم ہو جائے گا تو ہم اپنی چکن ڈالیں گے یہاں ہم نے اوئل گرم کیا اس میں ڈالا ہے لسن درک لسن درک کے بعد ہم نے چھے سے ساتھ سوکھے کڑی پتے ڈالیں آپ گیلے بھی ڈال سکتے ہیں تازے کڑی پتے اگر آپ کو مل جائے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھے اس لئے میں نے نہیں ڈالے اب یہ میں اچھی طرح سے بھول لوں گی دونوں چیزوں کو گولڈن کر لوں گی جب ان کا کلر سنے رہا ہو جائے گا کڑی پتے کی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو دس پندرہ منٹ بھونیں گے دیکھیں ہم نے یہاں پہ اپنی چکن ڈال دی ہے چکن میں نے لیے چھوٹی پیس میں آپ اپنی مردی سے بڑے پیس بھی کروا سکتے ہیں پر چکن اچاری ہو یا کڑھائی اس میں چھوٹے پیس ہی صحیح لگتے ہیں کیونکہ اس میں پانی کم ڈالتا ہے یہ مسالے میں ہی بھونی جاتی ہے اور مسالے میں ہی گل جاتی ہے اس میں اچھی طرح بھول لوں گی اتنا بھونوں گی جب تک کہ اس کا کلر گولڈن نہ ہو جائے اور کڑی پتے کی اس لئے ڈالتے ہیں کہ کڑی پتے کی خجو بہت اچھی آتی ہے اس میں اچاری چکنے تو اس لئے ہم نے کڑی پتہ اس میں ڈالا ہے دیکھیں اس کا گولڈن کلر ہو گیا میں اپنا پیاز کا اور ٹیمارٹر کا پیسٹ اس کے اندر ڈال دوں گی اگر آپ کو پیاز اور ٹیمارٹر کا پیسٹ زیادہ لگے تو آپ کم کر لیں کیونکہ زیادہ گریوی بھی اس میں اچھی نہیں لگے گی تھوڑا سا خوشک سا بنے گئی ہے نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت اچھا لگے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہیں پیسیوی اور کٹیوی لال مرچیں جو ہم نے لین تھی ایک چمچ آدھا چمچ پیسیوی تھی آدھا چمچ اچار مسالہ ڈالا ہے میں نے یہ تقریباً دو چمچ ہے چائے والے دو چمچ حلدی ڈالی ہے ایک چائے کا چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ اچار کے مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں نے نمک کم ڈالا ہے اس کے بعد میں نے دہی ڈالا ہے ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر کے بھون لوں گی بھوننے کے بعد اسے ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ میں یہ گل جاتی ہے چیکن اور یہ سالن تیار ہو جاتا ہے بیس سے پچیس اسے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ابھی پانی نہیں ڈالا ہے کیونکہ پیاز اور دہی کا ہی یہ پانی ہے اسے میں دھک کر پکاؤں گی دس سے پندرہ منٹ پھر بھون گی اب ہم اپنی چیکن چیک کریں گے دیکھیں کتنی اچھی بھون گئی ہے جو پیاز کا اور دہی کا پانی تھا خوشک ہو گیا اور اسی میں ہی یہ چیکن بھی گل گئی ہے اور مسالہ بھی اسی میں ہی بھون گیا اس لئے اس میں پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اس میں گریوی کرنی ہے تو آپ اس میں آدھا گلاس یا آئی کپ پانی ڈال سکتے ہیں اور دوبارہ اسے ڈھک کر پکا سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں نے یہاں نہیں ڈالا پانی اسی پانی میں ہمارا سالن بنی یہاں میں نے بھی آدھا کپ پانی ڈالا ہے کیونکہ میری بھی گریوی بہت زیادہ تھک ہو گئی تھی تو اس لئے میں نے آدھا کپ پانی ڈالا ہے تاکہ تھوڑی نرم سی گریوی بنے کیونکہ ہمیں ہری مرچیں ڈال کے بھی اسے پانچ دس منٹ پکانا ہے تو پانی اس میں خوشک ہو جائے گا یہاں میں نے ہری مرچیں لیئے ہیں ان کو میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے ہری مرچیں ڈالی ہیں چار سے پانچ ادھا اور اوپر سے میں اس میں ڈالا ہے آدھا ہرا دھنیا ہم اپنا سالن چیک کر لیں گے چکن اچاری جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بھی خوشک ہو گیا ہے اور اوئل باہر آ گیا ہے اور بلکل اچھا مزیدار سالن تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈش آور کر لیں گے ڈش میں نکالنے کے بعد اس پہ ہم لیمن جوز ڈالیں گے کیونکہ ہم نے لیمن جوز ریسیپی میں ایٹ نہیں کیا تھا وہ ہم نے بعد میں ڈالنا ہے یہاں ہم اپنا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے چکن اچاری اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوز آدھا لیمن میں نے ڈالا ہے کیونکہ اس میں میں نے دہی بھی ایٹ کی ہے اس لئے دیادہ کھٹا یہ اچھا نہیں لگے گا اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا ڈالا ہے اور باری کا درک کے ساتھ میں نے اسے گارنش کر دیا ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئیے تو آپ اسے لازمی بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے نان اور چپاتی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے میری ریسی بھی کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ